آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب آزم سواتی اور اس کے علاوہ جو بشرا بی بی کی سکوارڈ کے ہیڈ ہے عبیت اب وہ اڈیالہ جیل کی جانب روانہ ہو چکے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم آپ کو بتا کہ کل محسوس نشستوں کے کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا آج ایک لمبی عرصے کے بعد عدد کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا بشرا بی بی اور عمران حان کو عدد کیس کے حوالے سے عدد کیس میں گرفتار کیا گیا تھا آج جج افصل مجوکہ کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا بشرا بی بی اور عمران حان کو بری کیا گیا ہے رہا کرنے کا حکم جاری ہوا اور اب جو بشرا بی بی کے سکوارڈ کے ہیڈ ہیں عبیت وہ اپنے سکوارڈ کے ساتھ اڈیالہ جیل کی جانب روانہ ہے اور ان کے ساتھ آپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اس کے علاوہ آزم سواتی بھی موجود ہیں اس کے علاوہ روپکار کی بات کریں تو روپکار اڈیالہ جیل پہنچ چکا ہے وہ کلا وہاں پہنچ چکے ہیں اب اڈیالہ جیل کے جو نئے سپریٹنٹ ہے انہیں روپکار دکھایا جائے گا اور اگر بشرا بی بی کی رہائی ہوتی ہے تو بشرا بی بی کو لے کے یہ ان کا سکوارڈ فیصلہ کرے گا کہ وہ بنی گالا پہنچتے ہیں یا زمان پاک پہنچتے ہیں ابھی یہ سکوارڈ کی صورت میں جا رہے ہیں اڈیالہ جیل کی جانب اڈیالہ جیل پہنچیں گے وہاں پہنچ کے روپکار دکھایا جائے گا اس کے بعد بشرا بی بی کی رہائی ہوتی ہے عمران حان کی رہائی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ وہاں سیچوشن دیکھے جائے گی لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں نیب کی ٹیم پہنچ چکی ہے بشرا بی بی کی گرفتاری مانگلی ہے اس کے علاوہ عمران حان کی گرفتاری مانگلی ہے نیب کی ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے یہ صورتحال ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا دن دوسرا بڑا فیصلہ آج پھر عمران حان کے جیت ہو گئی یہ دیکھ سکتے ہیں اب اکلا جوش میں بڑا فیصلہ آ گیا ہے الحمدللہ الحمدللہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو بائزت بائزت بری کر دیا گیا ہے اور عدالت نے حکم دیا ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ فوراں دونوں کو رہا کیا جائے دونوں کو ریلیز کیا جائے فوراں رہائی کے آرڈر آگئے ہیں کہ فوراں رہا کیا جائے علی محمد حان صاحب کیا کہیں گے آپ اللہ حق ہے اللہ حق ہے اللہ حق ہے یہ مناظر ہے کمرہ عدالت کے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ کمرہ عدالت کے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں نارے لگائے جا رہے ہیں لاؤ ترازو تول کے دیکھو ساڑھا پلدرہ باری ہے یہ ہے آج عمران حان اور بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم جاری ہوگیا امیر گنڈا پور سے بھی رابطہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی آڈیالا جیل جائیں گے اور بیلز جو ہیں جو خان صاحب کی ان دونوں کیسز کے اندر جو پیلے تھیں اور خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی دونوں اکسپٹ ہوئی ہیں اور عدالت نے فوراں رہائی کا حکم دیا ہے اب جو آرڈر ہے وہ آتا ہے بیلز بانڈ جو ہیں وہ جمع کروا کے روبکار جو اشیو ہوگی ہم جائیں گے اڈیالا جیل اور انشاءاللہ تعالی پھر وہاں جا کر اس روبکار کی کاپی دیں گے اور پھر ان سے ریپیسٹ کریں گے کہ ریلیز کیا جائیں کیا سمجھتے ہیں آج عمران حان رہا ہو جائیں گے دیکھیں بلکل عدالت نے حکم دے دیا ہے کیا کہ کوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے یہاں کوٹ کے باہر کی ہشیاں بنائی جا رہی ہیں آج دوسرا برا فیصلہ دوسرا دن رہا کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں کوٹ کے باہر کی یہ صورتحال ہے دوسرا دن دوسری بری حبر عمران حان کو رہا کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں ایک بری تدار میں پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنان پہنچے ہیں حواتین پہنچی ہیں اور آج عدالت سے برا فیصلہ جاری ہو گیا ہے یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں کوٹ کے باہر کی صورتحال اور آج کا فیصلہ آج عدالت نے بشرا بی بی اور عمران حان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ایک بہت بڑا فیصلہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوٹ کے باہر طریقہ انصاف کے کرکنان عمران حان زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہدی نمبر 804 کے نعرے لگائی جا رہے ہیں اور آج ہر طرف خوشی ہے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے خوشی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خسر رشتہ کیا لا الہ گھٹے ساتھ کیا کہیں گے یہ برا فیصلہ آگیا ہے اجل آج آن چودری پر لانت آلی ہے عدالت میں لانت آلی ہے اللہ کی طرف سے بھی لانت ہوگی آج پاکستانی عوام کی طرف سے بھی لانت ہے ان عدالتوں سے بھی سیکٹی فائل لانت ہے عمران حان کو عمران حان کو رہا کرنے کا حکم عمران خان اور گوشہ بی بی کو رہا کرنے کا حکم جاری ہوگیا کیا سمجھ سے ہیں ابھی کسی اور کیس میں عمران حان کی گرفتاری سامنے نہیں ہے عمران حان رہا بلکل رہا ہوں گے ہم انشاءاللہ عمران خان کو لینے جا رہے ہیں اجیالا جیل میں اجیالا جیل جا رہے ہیں ہم لوگ یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں کوٹ کے باہر کی صورتحال ہے برا حکم آگیا ہے پی ٹی آئی کے نرے لگائی جا رہے ہیں